دس سالہ سمی اللہ صاحب جو ہیں وہ گلاب بنگش صاحب کے صاحبزادے یہ تیرہ جولائی دوہزار اٹھارہ میں لاوارس حالت میں کورنگی ایدی سینٹر میں داخل کیے گئے سمی اللہ اپنے گھر کا پتہ سرگودہ بشیر کالونی بتاتا تھا یکم رمضان المبارک کو جب رمضان نشریات میں پی ٹی وی نیوز پر سمی اللہ کو دکھا گیا تو اس کے والد نے فوری طور پر ہماری ٹیم اور ایدی کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا اور سمی اللہ کے والد نے ہماری ٹیم کو بتایا کہ میں رکشہ ڈرائیور ہوں اور سمی اللہ مدرسے میں پڑھتا تھا ایک رات جب میں گھر واپس آیا تو گھر والا نے بتایا کہ سمی اللہ مدرسے گیا تھا اور اس کے بعد واپس نہیں آیا پورا سرگودہ شہر ہر جگہ اس نے سمی اللہ کی گمشدگی کے پوسٹر لگائے تھے اور جب پی ٹی وی نیوز پر ہم لوگوں نے ہمارا رمضان میں سمی اللہ کو عامر لیاخت کے ساتھ دیکھا تو پورے لاخے میں خوشی کی لہر دول گئی اور میرے گھر پر لوگوں کا رشت لگ گیا آج سمی اللہ اپنے والد گلاب بنگش اور بھائی انعام اللہ کے ساتھ سرگودہ واپس جارے ہیں یہ پوسٹر لگائے تھے پورے سرگودہ میں تلاشِ گمشدہ نام سمی اللہ والدیت گلاب خان عمر تقریبا نو سال یہ پوسٹر لگے تھے اور بچہ ملا کراچی سے خوشی اچھا سرگودہ سے ملے کراچی سے بچھڑے تھے جب جندر سے اترے تھے ملے تھے جبلِ رحمت پہ جارے تھے تلاش کرنے پورے سرگودہ سے ایک آپ سے گزا جیتے ہیں آپ ہمارے پوسن ہیں میں نے سنے کہ اسمانوں پہ فرشتے ہیں لیکن زمین پہ اگر کوئی فرشتے ہیں تو ڈاکٹر آمر لیاکت صاحب ہیں آپ لوگوں نے ہمارا نو مہینے کی پرابلم میں در بہ در در گیا ہوں میں مکروز ہو گیا ہوں سب میرا ساتھ چھوڑ گیا چند دوست ہیں سرگودہ میں جو میرے ساتھ تھے جن کا اگر اجازت دے تو میں نام لوں شیخ محمد کاشف حسین ایک میرا بائی سعید گل خان بنگاش عبرار خان اور ایک ایس اچو سالٹون اور ڈی ایس پی سیٹی اور چند اور لوگ تھے جو ابھی میں نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے جنہوں نے میرے ساتھ بہت کوپریٹ کیا اور لاہور سے محمد عثمان ملک صاحب ہے اللہ ان کو عجر عظیم دے آج میرے لئے عید کا سماعے میں پی ٹی بی کو بھی اور جن سورسز کے تھرو آپ کے پاس میرا بچایا میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں اور میں دعا گو ہوں قیامت دعا گو ہوں ڈاکٹر عمر لیاکت صاحب آپ کے لئے آپ نے ہمیشہ انسانی خدمت کی ہے اور آپ انسان نہیں ہیں فرشتہ ہیں ہم آپ کو میں سرگودہ والے آپ کے آپ کے شکر گزار ہیں آپ کے حسان مند ہیں میرے گھر پہ تانتا ابھی اس ٹیم پورا سرگودہ آپ کا شو دیکھ رہا ہے انشاءاللہ آپ جب بھی سرگودہ آئیں گے ہم آپ کو اپنے اتنا استقبال کریں گے عزت دیں گے آپ کو یہ مجھے پتا ہے میں نے نو دس مہینے اپنے بچے کے بغیر کیسے گزارے ہیں ماں باپ برا نہیں ہوتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کو نصیت ہی کرتا ہے نہیں ہم نے پہلے بھی نہیں مارا ڈاکٹر صاحب اب بھی نہیں ماریں گے انشاءاللہ میرا وعدہ ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ پی ٹی دی کا میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بغیر ہے میں کہنا چاہتا ہوں مجھے انسانی رہنے دو بھائی فرشتہ بناوگے تو پھر مجھے درد نہیں ہوگا جو لوگ مجھے درد پہنچاتے ہیں انہیں پہنچانے دو مجھے بہت تکلیف پہنچاتے ہیں لوگ مجھے بہت درد پہنچاتے ہیں پہنچانے دو تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑو کر یہ تو کہہ سکو کہ مجھے میرے پروردگار وہ تمام خصور معلوم ہے جو میں نے تیری بارگاہ میں کیے لیکن جن لوگوں نے مجھے درد پہنچایا ہے انہیں بخشنا نہیں مالک انہیں معاف نہیں کرنا کیونکہ میں انہیں معاف نہیں کروں گا کبھی زندگی بار شائع میں معاف کر دیتا انہیں معاف نہیں کروں گا درد پہنچیں بڑے درد پہنچائے گئے تو مجھے فرشتہ مت بناو انسانی رہے تو اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ہے پہلے آپ کو وفاقی وزیر مذہبی امور بنایا ابھی آپ ماشاءاللہ ایم این اے ہیں اس پارٹی کے طرف سے ہیں پی ٹی آئی کے ہم بھی ووٹر ہیں سپورٹر ہیں ہم آپ ہمیں یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمیں ہمارا ایک لیڈر ہمیں میرا بچہ نو سال کا بچھرا بچہ میرا لیڈر مجھے ملا رہا ہے مجھے کس نے سکھایا ہے سب یہ ساری چیزیں اپنے جگہ پر ہیں میں جب پی ٹی بی پر ٹرانسپیشن کرنے کی بات کر رہا تھا آپ وہ پتہ ہیں یہ سارے بڑے بڑے گروپ شروع لوگوں نے میرا بائیک آٹ کر دیا تھا عمران خان نے مجھ سے کہا تھا کہ آمیر تم ٹرانسپیشن کرو گے میں تم سے کہہ رہا ہوں تم ٹرانسپیشن کرو گے عمران خان کی وجہ سے آج میں ٹیلیویجن پر موجود ہوں منع شاید مجھے کوئی آنے بھی نہ دیتا آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کا شکریہ پی ٹی وی کا بھی شکریہ پی ٹی آئی کا بھی شکریہ بچے اببہ کے ساتھ جاؤ اور ازرہ آنٹی کو خدافز کہ کے جاؤ چلو شاباش اور یہ دیکھو تمہارے ساتھ عبیر النور اور فبی اور فوٹائل فوٹائل کے بھی کوئی چیز ہے وہ ساتھ جاری ہے فوٹائل والے بہت بہت تعلیوں کے ساتھ رخصت کیجئے مباری مل官 مل官